بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی ظلم کا جو سلسلہ آگے بڑھا وہ یہ کہ ان کے چاہنے والوں اور ماننے والوں پر ہمیشہ ظلم دھایا گیا اور ظلم دھانے کے لیے اور پبلک کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اہل سنت علماء نے ہمیشہ جھوٹ کا اور پروپگنڈے کا سہارا لیا انہی پروپگنڈوں میں سے بعض پروپگنڈے پبلک جانتی ہے کہ شیعہ بچوں کو کاٹتے ہیں اور خون سے کھانا پکاتے ہیں اور کورما بناتے ہیں اور شربت بناتے ہیں یہ وہ پروپگنڈے تھے جو پبلک اب جان گئی ہے کہ ان کے علماء نے جھوٹ کہا اسی طریقے سے آشور کے بارے میں کہ جب لائٹ بند کی جائے تو مختلف تحمدیں لگا کے بدنام کرنا چاہا اور حدف یہ تھا کہ اپنی عوام کو روکا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فضائل اہل بیت سے آشنا ہو جائیں اور ان پر ظلم کرنے والوں کو جان لیں اور پھر اس کے بعد ان سے نفرت کرنے لگیں انہی میں سے پروپگنڈا یہ تھا کہ جس نے بھی علم یا تازیہ زلجنہ کو دیکھا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو یہاں سے عوام اہل سنت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے علماء کس قسم کے پروپگنڈوں سے کام لیتے ہیں اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے ان کے ذکر کو مٹانے کے لیے انہی تحمدوں میں سے تحمد یہ ہے کہ بنی عباس کا آخری خلیفہ اور حاکم مستعسم اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد بن عبد الرحمن بن القمی جنہیں محمد ابن القمی بھی کہا جاتا ہے ابن القمی بھی کہا جاتا ہے اور القمی بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی سازباز سے یہ حکومت ختم ہوئی اب آپ دیکھیں کہ داستان سرائی جو ان کے بعض پہلے علماء نے کی اسی طرح سے اس وقت کے دو علماء کے کلپ صاحب کے سامنے ہیں ایک مفتی زرولی خان صاحب کا اور دوسرا مفتی تاریخ مسعود صاحب کا یہ دونوں افراد الگ الگ داستانیں بیان کر کے لوگوں کو قبھار رہے ہیں شیعوں کے خلاف اور ساتھ ہی لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ حلاقو الگ ہے اور چنگیز الگ ہے چنگیز خان حلاقو کا دادا تھا یہ حملہ 1258 میں مطابق ہجری 656 میں ہوا اور 31 سال پہلے یعنی 1227 میں چنگیز خان مر چکا تھا دونوں کلپ سمات فرمائیں اور ان کی داستان سرائی کو داد دیں ابن الالقمی جیسے آدمی مستعصب کا وزیر تھا اور اس نے حلاقو اور چنگیز خان سے احساس باس کی اور ان کو کہا کہ تم اسلامی حکومت جنگ کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے ہو خلیفہ بغداد کے پاس فوج دیا جائے ہم کوئی تدبیر کریں گے اور تدبیر یہ کہ تم چار سو مسلح افواج لے کر کے آؤ دعوت کے باہر میں اور خلیفہ کو کہا کہ لڑائی بہت ہو گئی اور علاقو اور چنگیز خان پر روب آ چکا ہے اہم دے سر نہیں اٹھائیں گے اب سلے میں خیر ہے اور سلے اس طرح ہوگی کہ حلاقو اپنی بیٹی آپ کے شہدادے کو دے گا لیکن آپ ایک دعوت کریں خلیفہ نے کہا کہ یہ جب بہت اچھی بات ہے جب ان لوگوں کے آنے کا وقت ہوا تو ابن علم قبی نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کی فوج کھڑی ہے کوئی جن تو نہیں دعوت ہے فوج کو پیچھے کریں خلیفہ سے تاریخ میں زبردست غلطی ہو گئی فوج کو پیچھے گئی ہے این دو پیر کے کھانے کے وقت چار ہزار مسلح افواج حلاقو لے کے آئے بادشاہ اس کے گھر والے بال بچے چار سو اس کے سے زیادہ وزراء دو تین ہزار علماء اور سب کو دستر خان پر زبا کیا اور شاہ صاحب نے فضل باری میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اوپر دستر خان ڈال کر کھانا کھا رہے تھے اور نیچے سے سسکیوں کی اسکیوں کی اچھکیوں کی آوازیں آ رہی بغداد کی خلافت کا خاتمہ اس بیس پر ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو حکومتی لیول پر بہت اوپر تک پہنچ چکا تھا وہ غدار تھا وہ چنگیز خان اور حلاقو خان سے ملا ہوا تھا اس نے بورڈر کھول دیا تھا چنگیز خان کو حملہ کرنے کے لیے غداری کی اس نے مسلمانوں کے ساتھ وہ رافضی تھا اس نے غداری کی اور اس نے کیا کیا چنگیز خان کے لیے کیا کر دیا راستہ بناتی وہ جب راستہ کھل گیا وہ تو اس کی فوجیں ورنہ کسی کا باپ بھی بغداد پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا اتنی مسلمانوں کے اندر پاور تھی لڑنے کی لیکن جب آرڈر ہی آ گیا اوپر سے اور راستہ کھول دیا گیا تو فوج ماں تحت تو اپنے آفیسر کی کو فالو کرتے ہیں نا تو ایک بہت پیک کے عہدے پر پہنچا ہوا آدمی اس نے کیا کی بغاوت کی وہ مل گیا تھا ان کے ساتھ تو اپنے ہی راستے کھول دیتے ہیں اپنے ہی ملتے ہیں تو بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں پھر یہ اصل وجہ بنی تھی بغداد کی خلافت کے خاتمے کا لیکن الحمدللہ اس زمانے میں سعودی عرب کے ایک بڑے پروفیسر جن کا نام ہے سعاد بن خزیفہ الغامتی انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور بڑی تفصیل سے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے سقوط دولت العباسیہ و دور الشیعہ بین الحقیقت والاتحام یعنی عباسی حکومت کا زبال اور اس میں شیعوں کا کردار اس میں کیا حقیقت ہے اور کتنی تحمت ہے اب اس سے پہلے کہ اس کتاب میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے اس کو ڈسکس کریں تو کچھ ہم توجہ دلائیں اگر مان بھی لیا جائے کہ القمی یا جنابِ خواجہ توسی کا اس میں دخل تھا اگر مان لیا جائے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مولا امیر المؤمنین پر حملہ کیا یا جیسے جنابِ آئیشہ اور معاویہ ان کا جرم زیادہ بڑا ہے خلیفہ پر حملہ کرنے کا جبکہ وہ رسول کے موجزات کو دیکھ چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن ان کے پاس تھا احادیث ان کے پاس تھی مولا امیر المؤمنین کے فضائل ان کے سامنے تھے ان کا جرم زیادہ بڑا ہے یا چنگیز اور حلاقو کا جرم کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا نہ قرآن کو جانتے تھے نہ حدیث کو ان کا جرم زیادہ بڑا ہوگا یا اگر مان بھی لیا جائے جنابِ القمی یا خواج اتوسی کا کس کا جرم زیادہ بڑا ہوگا قطعا جنابِ عائشہ کا جرم زیادہ بڑا ہے کیونکہ انہوں نے چوتھے خلیفہ پر حملہ کیا اور دس ہزار سے چھتیس ہزار لوگ انہوں نے مرواے معاویہ نے مولا امیر المؤمنین پر حملہ کیا اور ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار تک لوگ مارے گئے اس میں اصاب مارے گئے چنگیز کے حملے میں یہ حلاقوں کے حملے میں اصاب نہیں مارے گئے بلا شک وہ ایک وحشی قبیلہ تھا اور ان کا جرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جنابِ عائشہ اور معاویہ کے جرم سے کم تھا اور وجہ کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کے موجزات کو دیکھا لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جنابِ عائشہ نے جنابِ عثمان کو کافر قرار دے کے قتل کا حکم دیا اختل ناث الوقت کفرہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ سے قبر میں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو گزر گئے وہ گزر گئے اب آپ اپنی فکر کریں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی قبر میں جنابِ عائشہ اور معاویہ اور تیسرے خلیفہ کا تو سوال نہیں ہوگا لہٰذا ان کو ڈسکس نہ کریں تو آپ کی قبر میں القمی یا خواجہ توسی کا سوال ہوگا یعنی وہ بڑے بڑے مجرم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر ظلم کیا ان کو تو ڈسکس نہ کریں کیونکہ وہ گزر گئے تو ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں یا مثال کے طور پر جب مثال دیتے ہیں ٹیپو سلطان اور سراجد دولہ کے سے خیانت کرنے والوں کی میر صادق اور میر جعفر ان میں سے تو ایک شیعہ تھا ایک سننی تھا لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیعوں پر ڈالیں تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ جناب آئیشہ اور معاویہ نے جو مولا امیر المؤمنین پر حملہ کیا وہ زیادہ خطرناک اور سخت تھا یا میر جعفر اور میر صادق کی خیانت زیادہ سخت تھی قطن ان لوگوں کا ظلم اور ان لوگوں کی خیانت زیادہ خطرناک تھی سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ منگولوں نے کہاں کہاں پر حملہ کیا تو کچھ حملوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اور زیادہ ڈریل میں نہیں جائیں گے جو سب سے پہلا حملہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں جو ہنس یعنی منگولوں نے کیا وہ 451 میں کیا روم پر اور اسے تحس نحس کر دیا یعنی آپ تصور کریں کہ منگولیا سے یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں گئے کیونکہ یہ اس طرح سے حملہ کرتے تھے کہ ان کے جانور ان کی بیویاں ان کے بچے پورے پورے خاندان جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں آگے بڑھتے تھے اور اسی دوران ان کی زاد و ولد کا سلسلہ بھی رہتا تھا بچے بھی ہوتے تھے شادیاں بھی ہوتی تھیں اور یہ ان کا وحشیانہ طریقہ تھا اور اس طرح سے یہ لوگ کماتے تھے اور اگر موقع ملتا تھا تو رکھ بھی جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ یورپ میں آج بھی بعض زگاہ ان کے ڈی آنے نظر آتا ہے دوسرا حملہ جو سینٹرل ایشیا پہ کیا خوارزم شاہ کے زمانے میں وہ 1219 میں کیا چنگیز خان نے پھر چنگیز نے تیسرا حملہ بلکہ منگولوں کا تیسرا حملہ بڑا جو تاریخ میں نظر آتا ہے وہ چنگیز کے ذریعے سے چین پر ہوا اور انہی لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے دیوار چین کو بھی بنایا گیا تھا اور یہ حملہ ہوا 1223 میں اور پھر 1227 میں چنگیز خان مر گیا چوتھا جو حملہ نظر آتا ہے وہ 1244 اپریل میں اور پھر 1242 ڈیسمبر میں نظر آتا ہے جو پورے یورپ پہ حملہ کیا فرانس بھی اس میں شامل تھا اٹلی بھی تھا پورے ممالک تھے ان کے نظام کو تحس نحس کر دیا اور پورے علاقوں کو برباد کر کے رکھ دیا ان کی اختصادیات کو برباد کر دیا تھا پانچوہ حملہ جو نظر آتا ہے تاریخ کا وہ نظر آتا ہے جو منگولوں میں سے حلاقوں نے کیا بغداد میں 1258 اور ہجری بنتی تھی 656 یہ ہے اصل موضوع لیکن اس کے بعد بھی حملہ کیا ان لوگوں نے سندھ کے بعض علاقوں میں حتی ملتان تک پہنچے 1285 میں اور پھر انڈیا کے بعض علاقوں میں حملہ کیا افغانستان کے آس پاس تک یہ لوگ آ گئے اور علاو دین خلجی نے مقابلہ کیا اور یہ ہوا 1305 میں تو پہلے تو ان کی کیفیت سمجھ لی جائے کہ کس طرح سے یہ لوگ حملے کرتے تھے اور نہ رومن ایمپائر ان کا مقابلہ کر پا رہے تھے اور نہ بڑی بڑی حکومتیں تو اصل موضوع یہ ہے کہ خواجہ توسی بھی اور جنابِ القمی بھی اس بات کی جانب توجہ دے رہے تھے کہ ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کی ڈیمانڈز پوری کی جائیں کیونکہ یہ لوگ عام طور پر مانگتے تھے تو انہوں نے مشورے دیئے کہ تحفِ تحایف ان کو دو اور پیار محبت کے ساتھ درخواست کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے کیونکہ فوج میں طاقت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو مامالیک تھے اور مستعصم کی فوج میں تھے گو کے انہیں معلوم تھا کہ طاقت نہیں ہے لیکن وہ ایک زبردستی کی اکڑ اور مردانگی دکھا رہے تھے کہ جو نتیجہ تھا خود ان کے احساس کم طریقہ کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور وہ کسی طرح سے بھی اس کام کو ہونے نہیں دے رہے تھے اور اسی جانب توجہ دلائی ہے جناب سعید بن حضیفہ الغامدی نے اور تفصیل سے اس میں قلم اٹھایا ہے اور بلا شک آج کے زمانے میں یا اس زمانے میں سعودی عرب کی انیورسٹیز میں تھیسز لکھے جائیں اور شیعوں کے فیور میں ہوں اور یہ کہا جائے کہ یہ تحمتیں ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ ایک جررت کی بات ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ان میں ایک انصاف ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ان کی ایک تصویر ہے جس میں وہ خود اپنی کتاب بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی کتاب کا نام ہے کہ اباسی حکومت کا اختتام اور اس میں شیعوں کی کردار کے بارے میں کیا حقیقت ہے اور کیا تحمت ہے یہ ہے دوسرا صفحہ اس کا اور اندر کا صفحہ یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر پیج نمبر 344 میں کیونکہ بہت طویل موضوع ہے جو بعض ہمیں بڑی صاف چیزیں نظر آئیں کہ جہاں پر انہوں نے کھل کے اس چیز کو مخصوصاً اس کو ذکر کیا انہیں بیان کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو القمی کے بارے میں یعنی ایک شیعہ وزیر کے بارے میں چیزیں آئیں ہیں یہ عراق کے مورقین نے ان کا ذکر نہیں کیا اور اس زمانے کے جو معاصر تھے مورقین انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا کہ جو بغداد کے تھے بل جات من مورقین من خارج الاراضی الاراقیہ یہ چیزیں آئیں ہیں عراق سے باہر کے چند لوگوں نے لکھا اس کو جیسے کہ فارسی مورق جوزجانی نے کہ جو رہتے تھے انڈیا میں دہلی میں اس نے سب سے پہلے اس چیز کو لکھا اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 3, 4, 5 اور یہاں پر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ مغلوں نے جب قتل عام کیا لم يفرق المغول بین المسلمین اتبائے مذہب السنی و اخوانہم و اتبائے مذہب الشیع کہ انہوں نے قتل عام میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا سب کو برابر سمجھا یہاں پر دلیل دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر شیعہ بچ جاتے البتہ بعض دیگر کتابوں میں ہے کہ سید ابن تاؤس کے بھائی کو مارا گیا اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے حرم کو بھی اجار دیا گیا تھا اب یہ بیان کرتے ہیں کہ وزیر کو علم تھا اور یقین تھا اس بات کا کہ خلافت عباسی میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ جانتے تھے کہ مغلوں کے پاس کیا طاقت ہے اور وہ دیکھ چکے تھے کہ اسماعیلیوں کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے اور انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا کہ اس کام کو ٹالا جائے ان کو رازی کیا جائے اور تخف تحائف دے کے ان کو یہاں سے رخصت کیا جائے لیکن ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے فوجی جو ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا قاما بہت دوات و دعرس صغیر قائد قوت الاسکریہ اب یہ دوات سے یہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ جو زمانے میں سفارت کا کام لکھنے لکھانے کا کام وہ کرتے تھے اور اسی طرح سے جو فوجی اسکری طاقت تھی وہ لوگ مخالف ہو گئے تھے اس رائے کے اور اس فوجی اسکری جو اور فوجی جو تھے وہ کون تھے اکثر اللہ تی تتکونو من ممالیک اور یہ ممالیک کے متاثب افراد اس میں تھے ان لوگوں نے کیا کیا فَحَدَّدَ الْخَلِیفَةَ وَالْوَضِیرِ بِأَنَّهُ سَوْفَ يَقُومُ بِقُوَّاتِهِ بِمُسَادِرَةِ كُلِّ شَئِنْ يُرْسَلُونَهُ الْمُغْلِ کہ اگر آپ نے القمی کے کہنے سے توفہ تحائف بھیجے ان مغلوں کو تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور جو چیزیں آپ نے بھیجی ہیں اس پر اس کو ہم مصادرہ کر لیں گے اب ظاہر ہے کہ وزیر اور بادشاہ کی مخالفت فوج کر رہی ہے تو فوج سے تو وزیر اور بادشاہ لڑنے ہی سکتے یعنی یہ توفہ تحائف بھیجیں گے اور فوجی راستے میں لے لیں گے کہ جی ہم آپ ان کو توفہ تحائف نہیں دینے دیں گے اسی طرح پھر یہ ذکر کرتے ہیں پیج نمبر 346 میں اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک سوری یعنی سیریا کا جو مورخ ہے ابو شامہ اس نے لکھا القمی کے خلاف اللذی آشا فی الشام جو شام میں رہتا تھا وہ ماتا بہی سنہ اور یہ مرا 666 میں یعنی 1266 میں اور بغداد کا واقعہ کب ہوا ہے تو یہ توجہ رہے کہ 1258 میں اب یہ وہاں رہتا تھا ہوا اولو مورخ عربی سنی حضبہ معلوماتے ہماری تحقیق کے مطابق یہ پہلا سنی مورخ ہے جس نے اس چیز کا ادعا کیا ہے اور وزیر کی مخالفت کی ہے اور یہ اس نے لکھا ہے اپنی معروف کتاب میں پراجم و رجال القرنین السادس و سابے یعنی مشہور افراد جو چھٹی اور ساتویں ہجری کے تھے ان کے بارے میں جس نے کتاب لکھی ہے تو وہاں پر اس نے یہ پہلی دفعہ تحمت لگائی ہے اور یہ بات بہت واضح ہے کہ ابا شامہ کو معلوم نہیں تھا کہ جو کچھ عراق میں ہوا اس سے وہ بالکل آشنہ نہیں تھا اور اسی طرح سے کان ابو شامہ اور ابو شامہ جو تھا وہ مغلوں کو بھی نہیں پہچانتا تھا اور نہ ان کی طاقت کا اور نہ ان کی قدرت کا اسے اندازہ تھا اب یہاں پر پیج نمبر 350 میں ذکر ہے کہ مشہور مسلمان فلسفی خواجہ نصیر الدین توسی جو عالم اسلام کے بڑے علماء میں سے ہیں میں نے طبع اہل مذہب شیع کہ جو مذہب شیعہ سے ہیں انہوں نے جو اے حلاقوں سے ملاقات کی اور اسے مشورے دئیے اور اس طرح سے چیزوں کو ٹالنا چاہا لیکن جو اصل موضوع تھا وہ وہی تھا کہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا اور نیلے سے ہائلائٹ کیا کہ فوج مقابلے میں آ گئی تھی اب آپ کے سامنے ہیں پیج 377 اور یہاں پر ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لم یکن للوظیر العباسی معید الدین بن القمی المسلم الشیع المذہب ایت صلح والرابطہ کہ وزیر عباسی کہ جو معیدین بن القمی ہیں جو شیعہ مسلمان مذہب سے تھے ان کا کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہیں تھا اس حملے سے کہ جو انہوں نے اپنے بادشاہ کے خلاف کرایا ہو ایسا کوئی تعلق نہیں تھا اور یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ جتنی تحمطیں لگائی گئی ہیں اس شخص کے خلاف اس کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے اور یہ جو مخالفت ان کی نظر آتی ہے اِنَّمَا كَانَتْ مُوَجِّهَتُ وَزُدَّهِ اسَاسَنْ یہ جو مخالفت ہے یہ جو نظر آتی ہے یہ ایک تاثب نظر آتا ہے اور نفرت نظر آتی ہے اور اس کا جو تعلق تھا اباسی حکومت میں اختلاف سے تھا اور یہ کن سے تھا کبائر ممالی کے ایبک یہ ایبک جو تھے ان سے اختلاف تھا ان کا اور یہ کیا تھے دوات و دارس صغیر یعنی یہ پورا لکھنے لکھانے کا اور جو ان کا کام تھا اور جو فوجی تھے یہ ان کی مخالفت تھی وزیر سے اور پھر یہ بدنامی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اب اس فوجی کمانڈر اور دویدار کی یہ کیفیت نظر آتی ہے تاریخ اسلام و وفایات مشاہر العلام میں یعنی تاریخ زہبی میں جل نمبر ہے چودہ اور ان کے بارے میں جو ڈسکشن ہے وہ پیج نمبر ہے ون تھری تھری اور ان کے بارے میں جو نمبر دیا گیا ہے جو ڈسکشن ہے وہ ہے ٹو سکس فور ایٹ ٹو اب ان کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے مجاہد الدین دویدار الملک مقدم جیوش العراق کہ یہ عراق کی فوج کے کمانڈر تھے کانا بطلا شجاعا اور یہ جو ہیں بہت ہی طاقتور اور شجاع تھے اب یہ کیا دعویٰ کرتے تھے کانا یقول لو مکنی امیر المؤمنین المستعسم لَقَحَرْتُ حَلَاقُوْا اگر مجھے امیر المؤمنین مستعسم اجازت دے دیں تو میں غلبہ پالوں گا حلاقو پر لیکن کیا ہوا قُتِلَ وَقْتَ غَلَبَتِ الْعُدُوْا لَا بَغْدَادِ صَبْرًا لیکن یہ جب حملہ کیا اس نے تو مارے گئے اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہا کہ جی اس نے مستعسم نے اجازت نہیں دی جب یہ شخص کھڑا ہو سکتا ہے مستعسم کے مقابلے میں کہ اگر توفے بھیجے تو میں وہ ضبط کر لوں گا تو یہ بغیر پوچھے مقابلہ بھی کر سکتا تھا اور اس شخص نے در حقیقت ان کو تیش دلایا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا جبکہ خواجہ توسی اور القمی اور اسی طرح سے بازہ کا بیان ہوا جناب سید ابن تعوز اس کے جو شیعہ علماء میں سے بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بزرگ لوگ جائیں اس کو سمجھائیں اور توفے تحائف دے کہ اس کو یہاں سے رخصت کیا جائے تو یہ وہ کتاب ہے کہ دعا ہے کہ کچھ طالب علموں کو خدا بن تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ترجمہ ہو لیکن جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمہ کا امکان ہے اس کا خلاصہ اور بعض چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا تو یہ تھی مختصر سے گفتو کو اس کتاب کے بارے میں اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اہل سنت مدارس میں جو علماء ہیں جو طالب علم ہیں وہ اس کتاب کو دیکھیں اور حقائق کو جانیں اور جھوٹ اور پروپگنڈے کا جو بازار کرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں اور پھر آخر میں ہم یہی کہیں کہ جب مولا امیر المؤمنین پر حملہ کرنے والوں کے حملے کے بارے میں آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا تو مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی قبر میں القمی یا خواجہ توسی کے بارے میں یا باقی شیعوں کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین